بیلجیم سے تعلق رکھنی والی حاجرہ اور پاکستانی نوجوان حمزہ کی محبت کو نظر بد لگ گئی گجرات کے علاقہ کڑیا نوالا میں پاکستانی نوجوان حمزہ کی محبت میں گرفتار حاجرہ گزشتہ دنوں اپنی محبت کو پانی کے لیے پاکستان پہنچ گئی اور ٹیک دو دن بعد پریمی جوڑی کی شادی تے ہو چکی تھی کہ گزشتہ رات حمزہ کے گھر پر نامعلوم افراد نے اندادن فائرنگ کر کے شادی کے گھر میں ماتم پیدا کر دی بیلجیم نجات حاجرہ اندادن فائرنگ سے خوف اور دہشت میں مبتلا ہو کر ہسپتال پہنچ گئی بیلجیم نجات دوشیزہ نے اپنی محبت پانی کے لیے پہلے اپنے ملک میں اسلام قبول کیا اور اسلامی نام حاجرہ رکھ کر چند روز قبل اپنے محبوب حمزہ سے شادی کے لیے پاکستان پہنچ گئی پریمی جوڑا خوشی خوشی شادی کی تیاریاں شروع کرنے لگے اور حاجرہ شاپنگ کے ساتھ ٹک ٹاک بھی بناتی رہی حمزہ کے گھر شادی کے شادیانیں بج رہے تھے کہ اس دوران گھر کے بیرونی دروازے پر اندادن فائرنگ شروع ہو گئی فائرنگ اتنی شدید تھی کہ گولیا گیٹ کے آر پار نکل کر گھر کی دیواروں اور کمروں کو لگتی رہی اندادن فائرنگ سے شادی کے گھر میں بگدر مچ گئی اندادن فائرنگ سے پریمی جوڑا موجزانہ طور پر محفوظ رہا مگر شاید ان کو نظر بد لگ گئی کیونکہ حاجرہ شدید فائرنگ سے خوف اور دہشت میں مبتلا ہو گئی جس کو طبی امداد کے لیے ہسپتال داخل کیا گیا اس حوالے سے مقامی پولیس نے مقدمہ درجتو کر لیا مگر پریمی جوڑے کی خوشیو کو غم اور الہدگی میں بدلنے والے ملزمان تحال گرفتار نہ ہو سکے ہسپتال میں زیر علاج بیلجیم نجات حاجرہ کا کہنا ہے کہ جب فائرنگ کی گئی تو مجھے لگا کہ شاید طالبان نے حملہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ وہ بہت خوفزدہ ہے اور ان کی فیملی مجھے واپس بیلجیم بلا رہی ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان اور پاکستان کے لوگ مجھے بہت اچھی لگے مگر فائرنگ کے واقعے کے بعد پاکستان میں مزید رہنا مشکل ہے اور اب وہ جلد جلد واپس بیلجیم جانا چاہتی ہے ہم انہوں نے کہا ہے کیوں کہ کیا ہمیں مجھے پิدا کیا ہے ہم سلام کیا دیکھتا ہے ہم سلام کی راتتا ہے ج qualifications کا دیکھتا ہے ہم سلام کی نہیں